اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں اگر آپ بھی پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہتی ہیں یا بھی سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں اکامہ ہلڈر افراد ہیں ور کے ریلیٹڈ وہاں پہ موجود ہیں کسی بھی جن کے اندر موجود ہیں تو یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے ایک دم ایک بڑا دھجکہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے دیا گ بات مکمل طور پہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے تمام اکامہ ہلڈر افراد ورکر حضرات جو کہ اپنی ملک سے سفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے ملک کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی پبندی کا اعلان کیا گیا ہے تمام بارڈر بند کر دیا گیا ہیں تمام راستے بند کر دیا گیا ہیں اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے آگی شرط کا مکمل ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آنے تک ل لازمی طور پہ شیئر کر دے آج کی دن سعودی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک دو دن پہلے منکی پکس جو وائرس ہے وہ کافی زیادہ پھیر رہا تھا لیکن وہ سعودی عربیہ کے اندر نہیں پھیر رہا تھا گلوبل نیوز پہ کسی نے یہ افوا بہت ہی زیادہ وائرل کر دی تھی اور ویڈیوز کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کافی زیادہ یہ پھیر رہا ہے سعودی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف صرف اس کے ایک ہزار کیس ہیں جو کہ اب بہت ہی کم رہ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بھی کرونا وائرس کے جیسے ہی سعودی عربیہ کے اندر پھیلنا شروع نہ ہو لیکن سعودی عربیہ کے اندر صرف اس کے دو کیس تھے اور جو وہاں پہ وزٹ کے ریلیٹر شخص آئے ہوئے تھے ان کو مکمل طور پہ وہاں پہ ہسپیٹل کے اندر داخل کر لیا گیا ہے اور ان کو واپس بھی بھیج دیا گیا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی خبر نہیں ہے کوئی بھی رستہ بند نہیں ہو رہا کوئی بھی براہی راست پرو واضح پاکستان انین اور بنگلہ دیشوں کے لیے بند نہیں ہو رہی